جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوتا همنا لے کے آئیں لیکن یہ دیکھیں نا چکا ہے میکسیم نمان بھائی جزاک اللہ ایک دفعہ آپ کو سب دوستوں کی طرف سے تھنکیو سو مچ کیونکہ آپ نے کمیٹمنٹ پوری کی ہے اور اس کمیٹمنٹ سے ہمیں بہت خوش ہوئی اور دوست بھی ہمارے خوش ہوئے ہیں تو مزید کتنے دن لگتے ہیں انشاءاللہ یہ شام تک کمپلیٹ ہو جائیں گی یہ تین جو 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 شام تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہے چالیں جی انشاءاللہ آپ کو پتا ہے نا کہ سردی کی وجہ سے بڑے مشکلیں ہو رہی ہیں ہمارے ادھر کتنے پرندے مار رہے ہیں جی بیٹا کیا خرگوش بھی آج مار گیا کدھر ہے باہر رکھا ہوا ہے دوستو یار یہ دیکھیں نمان بھائی یہ مسئلہ ہے نمان بھائی یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ اب صرف پتہ نہیں سردی ہے دیکھیں جب تک یہ اب انہوں نے شیڈ پر دکھائے نا یہ ساری چادریں ڈال دی ہیں اب وہاں سے رہ گئی ہیں اب اسی وجہ سے ہم بڑی دفعہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہ لے کے آئیں ابھی جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم نہ لے کے آئیں لیکن یہ دیکھیں نا یار اب یہ کتنا دکھ ہوتا ہے یہ کتنا پیارا تھا یار محب اب انہی کام کی وجہ سے تھوڑی دسٹرمنس ہوئی ہوئی ہے وہ بڑے بھی باہر نہیں آتے کونہ کو میں نے بند کروانا تھا یہ بھی اوپر میں نے رکھوائی ہے ساری عارضی طور پر یہ بھی نمان بھئی آپ نے سیٹ کروا کے دینا ہے انشاءاللہ یار انشاءاللہ دوستو شام تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اللہ کرے گا ہم مزید اس کی طرف آئیں کڑوں کے اوپر وہ رکھیں یہ دیکھیں نا اب یہ دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے یار جب چھوٹی سی کچھ چیز بھی مرے نہ تو تکلیف ہوتی ہے آؤ جی باقی پرندوں کے پاس چلتے ہیں جلدی سے دوستو جلدی سے نا اسٹریلین ان کو بھی ہم باجرہ ڈالنے کیونکہ یار کب سے میں نے آپ کو گوبارہ کا بطر دکھائی نہیں اور دوسری جو مرگی آئی ہے ہماری وائیڈ باق اور مرگا آیا چھوٹا وہ جاپانی کے کسی نے کمنٹس میں بتایا تھا کہ جاپانی وہ یار تینکیو سو مچ آپ کے بتانے کا بھی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا وہ چھوٹا مرگا کون سا تو ان کو بھی لے کے آتے ہیں ان کو دوپ لگواتے ہیں جب تک ہمارا ماسٹر کیج نہیں کمپلیڈ ہوتا ہے بہت سری چیزیں ادھوری ہیں آجو جی آجو 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 کوکٹل کا ایک چھوٹا سا ہی در سے دکھائیں یار کوکٹل کو دو تین دن سے میں نے دکھایا نہیں اور اس کا جو مین مسئلہ وہ یہ نیا گھر ہے تو میں ان کو تنگ نہیں کرتا ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا کہ یہ نئے گھر میں جا کے ایک دفعہ بیٹھ جائیں اس لیے میں بار بار ان کی ویڈیو کم بنا رہا ہوں تو یہ ایک چھوٹ سا میں نے کہا آپ کو وزٹ کروا دوں ان کا بھی آئیں جی چلتے ہیں جی کبوتروں کی طرف ہاں جی جلدی سے کبوتروں کو بھی دھنا ڈالیں اور اس کے بعد مرگا لے کے آئیں یار مرگی لے کے آئے موہب کدھر گیا لینے گیا مرگی لے کے آئے چھوٹا مرگا لے کے آئے یار کبوتروں میں بھی دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ یار نئے پیر بن رہے ہیں اور کچھ پیٹیاں ہم اور لے آئے ہیں اور یہ پیٹیاں ہم نے ابھی انسٹال کرنی ہے اندر اور یہ دیکھیں اس ٹائم ہم یہ اٹھا دیتے ہیں تو دھوب جاتی ہے جو دھوب جاتی ہے اس سے یہ خوش رہتے ہیں اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی یار اس کی یہ والی جو کبوتری تھی یہ والی یہ گری اس کے انڈے پر اس کا میل بیٹھا ہوا ہے یا یہ پیر ہی علاق ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آگ رہی ان کے انڈوں پر کس طرح کس نے گفزہ کر لیا اس نے گفزہ کر لیا تو یہ اب یہ اٹھکیا ہے انڈوں سے یہ اب اس کا پیر اس کا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے یہ گھگڑ بڑ لگ رہی ہے چلیں جی اس کو ان کو بھی اندر ہی ڈالتے ہیں آج چلو بھئی چل دیسے کھالو تھوڑا سوہ انڈوں مالی جگہ پر بھی ڈال لیتے ہیں اگر وہ آکے بیٹھتے ہیں تو اسے وہ بھی اٹھکی گیا ہے نا بھئر اس کو اس سے گھا پر تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں یہ ایک پیر ہمارا لگ چکا ہے اس برون کے ساتھ بہت پیارا ہے یہ بھی اب یہ بھی جا کے نا اپنی اس میں جگہ بنا لیں گے بس انشاءاللہ یار یہ جل ٹھیک ہو جائیں گے نا پھر ہم ان کے ساتھ ان کو کر دیں گے کافی بہتر ہیں جو ایک بلکل ٹھیک ہوئے نا وہ تو اڑی گیا یار دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا چھوٹا شیرو کا مقابلہ کرنے آ گیا جی چل بھئی شیرو بھی پرشان ہے کہ یار یہ اس کو میں کیسے پھگرو ہوں وہ اس کی ٹانگوں سے ہی نکل کے چلا جائے گا اور یہ وائٹ باف وائٹ باف یہاں سے نکلے بھائی آپ اس سے باہر نکالو اس کو لون میں لے کے جاؤ ان کو بھی یار چلے جائیں گے چلے جائیں گے بس ٹھیک ہے یار ان کو کافی دن ہو گیا ہم نے باہر نہیں نکالا تھا تو یہ اب جب تک ماسٹر کیج کمپلیٹ نہیں ہوتا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کو کہاں پہ رکھیں اب شیرو اس پہ بھی یار دیکھو دورے ڈال رہا ہے شیرو کی یہ رکھ دیں یار دوستو ہم نے ابھی آپ لوگوں کو ایک سرپرائز رکھا ہے وہ ہم نے آپ کو پتا ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ کو پتا ہے نہ کہ ہم نے شیرو کی دوسری میسیز بھی انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے تو ہم نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں نہیں دکھایا کہ وہ انڈوں پہ بیٹھ تو گئی ہے ہم نے اس کو اندر رکھ کے انڈوں پہ بٹھا دیئے وہ اس لئے بٹھا دیا ہے کہ باہر سردی ہے سردی سے انڈے خراب نہ ہو جائے ویڈ باف کو بھی تھوڑا سا نا فیڈ ڈال کے نہ پھر ہم اوپر جلتے ہیں ہم نے شوق سے کھا رہے ہیں یہ ان کی فیڈ ہوتی ہے باقی یہاں پہ ڈال دے تھوڑا سا اور جگہ جگہ پہ تاکہ وہ جو ہم کھولے نا ان کو وہ آ کے کھاتے رہیں یہ کوئیں کے لئے جو پڑھی ہے ہم نے مغائی تھی یہ رکھتے ہیں کھونے کے اوپر کھونے کے اوپر کوئی ریبٹھ بھی دید اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ تینچن ہے یہ جگہ جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو کھونے کے اندر نہ چلے جائیں وہ دیکھیں دو ادھر ہیں بلکل کھونوں کے پاس پاس تو جب تک ابھی آرزی طور پر ہم رکھتے ہیں جب تک لینڈر نہ پڑھتا نہ تب تک رکھتے ہیں اس کو آرزی طور پر یہ گھومتے بھی آ کے ادھر ہی ہیں اسی جگہ پر مٹی ہوئی آریا میں مٹی پڑی ہے یہاں پر اسی لئے جب تک یہ سیٹنگ نہیں ہوتی تب تک یہ اسی طرح ہی ہے چلو یار یہ اچھا ہے اس کو چابی تالے میں رکھا ہے ہر کوئی کھول دیتا ہے نا بچا تو یہ ہمارے بڑے قیمتی سیل چوزے ہیں تو کل بھی زخمی ہوئے تھے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا چل بھئی نکل جا وہاں پہ ہم نے دانہ ڈالا ہے نکل جا وہاں پہ ڈالا ہے چلو آ کے ان کو پھر دوبارہ بند کرنا ہے یہ ایک ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے ہمارے ورکر یہاں پہ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ اس لئے مجبور ہیں بچارے اس لئے کہ صبح کی لائٹ گئی ہوئی ہے اور تین بج گئے ہیں اور ورنہ یہ آج کام کمپلیٹ ہو جاتا تین بج چکے ہیں لیکن لائٹ نہیں آئی اور اس کے وجہ سے یہ دیکھیں کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ بچارے سوچ رہے ہیں کہ اب ایسا کون سا کام ہے جو منوالی ہم کر سکیں تو منوالی تھوڑا کچھ بھی نہیں چلا سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بھی سلسلے ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں بس دعا کریں یا جلد جلد یہ کمپلیٹ ہو اور ہماری ایک دن میں کتنا گند پڑ گیا اوپر یہ تو پھر پتے سارے گرتے رہیں گے چل اچھا لیکن ہم نے اس کو سلائیڈ اتنا رکھا ہے کہ وہ پتے بھی انشاءاللہ نیچے گرتے جائیں گے دوستو ان کو یار دیکھیں نا یہ ہم نے اس الگ کیج میں اوپر رکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتایا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہی ہے کہ یار یہ بچارے نا ماسٹر کیج جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا نا آپ یہ دیکھیں دھوپ لگے گی نا ان کو یہ ان کو یار کافی دنوں سے ہم نے لیکن ہم روز ان کو دھوپ لگواتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں بہت پیارے مجھے بہت پسند ہے یہ کپوتر موہب کو بھی پسند ہے کیوں جی پسند ہے تمہیں تاہہ کو بھی پسند ہے تاہہ کو بھی پسند ہے موہب کو بھی پسند ہے منہ کو بھی پسند ہے ساروں کو پسند ہے تو اس لیے ہم اس نایاب جوڑی کو نا دیکھیں بچارے سردی سے کام رہے ہیں تو ہم نے اس کی سپیشل کیر کی یہ کرتے ہیں کہ دن میں دوپ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر رات کو یہ الگ جب تک ماسٹر کیج نہیں کملیٹ ہوتا تب تک ہم نے اس پیر کو رات کو اپر کپڑا ڈالتے ہیں دوستوں سے دوستو انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں پھر ملیں گے پذولا آجا یار نیکس ویلاغ میں پھر ملیں گے تو کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور یار کمیٹس آپ لوگ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے یوں لگتے ہیں کہ فیملی میمبرز ہیں آپ تو ہمیں آپ جب سریجیشن دیتے ہیں کہ ایسا کریں ویسا کریں تو تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے اور خوشی ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کے خوبصورت خوبصورت چیزیں ہم لے کے آئیں گے لیکن ماسٹر کیج کمپلیٹ ہو تو پھر انشاءاللہ جلدہ جلد دو دن کا کام میکسیمم نمان صاحب کے کمیٹمنٹ پر ہے کہ دو دن کا رہا گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہم پھر نئے سے نئے چیزیں لے کے ہیں لیکن دوسری طرف دوستو کچھ لوگ کمنٹس یہ کر رہے ہیں کہ ابھی رک جائیں اور ہم ان کے باوجود نہیں رکے اور وہ ہی ہوا کہ ہماری چیزیں مرنی شروع ہوں گی تو ہم ایک مہینہ جنوری یہ تھوڑا سا میڈ میں یا میڈ جنوری کی انڈ میں تو ہم انشاءاللہ نئے چیزیں لے کے آنا شروع ہو جائیں گے ملتے ہیں جی نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سب گھڑ بھائے کر دو جی روٹیاں آجی جی اللہ حافظ